اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاہیم الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں گجرانوالا انفرٹینمنٹ میڈیا ہمارے آج کی سیگمنٹ کلچرز گرو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں آج مدو کر رکھا ہے گجرانوالا کی ایک بہت ہی ڈیکوریٹیڈ پرسنیلٹی آرٹس اور کلچر کے حوالے سے ان کی خدمات کی ایک طویل فہرست ہے اپنی عمر کی تقریباً تین دہائیاں آرٹ اور کلچر کی ترویش کے لیے وقف کر چکے ہیں ڈاکٹر حلیم خان صاحب 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 آپ کا بہت شکریہ ہم سپاس گزار رہے ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ویلکم ٹو دے شو اچھے صاحب ہمیں بتائیے گا کہ اپنے کریئر کا آغاز کیسے کیا فرائز منصبی شروع میں کیا تھے آپ کے اس سے پہلے کہ میں آپ کے قویشن کا جواب دوں میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے مدہو کیا ہے اور میری ذات کے بارے میں قویشن پہلا ریز کیا ہے کہ میں نے کیسے میں نے چونتیس سال تقریبا سروس کی ہے پنجاب مصروف دہ آرس کی اور سکسٹین سکیل سے لے کے نائنٹین سکیل تک میں پرموٹ ہوں سکسٹین سکیل میں شروع ہوا تھا اسسسٹم میرا سر ابتدائی ڈیزگنیشن کیا تھی اور کس عوضے پر ابتدام ہوا اسسسٹنٹ ریزیڈنٹ ڈیریکٹر کے ایک طور پر میں ریکروٹ ہوا آرٹس کنسل میں اس کے بعد پرموٹ ہو گیا تو مجھے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر پروگرامنگ کلچرل ایکٹیوٹیز کی پرموشن کے لیے ادھر چلا گیا اور بعضنا پھر ڈیپٹی ڈیریکٹر اور پھر ڈیریکٹر اس طرح سے پرموشن ہو گیا بڑا خوبصورت سفر سر رہا ماشاءاللہ اچھا سر ایک زبان زدہ عام تاثر ہے گجرانوالہ کے حوالے سے کہ کلچر یا تحضیب و ثقافت کے حوالے سے ہم تھوڑے بیک ورڈ شمار ہوتے ہیں ہم باقی ساری چیزوں پر سمجھا جاتا ہے کہ روٹی کو فوقیا دیتے ہیں تو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کیا واقعی ہم ثقافت یا کلچر دشمن کمیونٹی ہیں؟ عمومی تاثر تو یہی ہے گجرانوالہ میں اس کی وجہ سمپل یہ ہے کہ یہ ایک ریلیجیس سٹی رہا ہے یہاں پہ کلچر اور مذہب کے درمیان جو نا کنفلکٹ اس کو ڈیویلپ کرنا بڑا ہی آسان رہا ہے محلوبی طبقہ یہاں ڈومینٹ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہ کلچر سے وبستہ اور کلچر ایک اس کے دباؤ میں رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی گجرانوالہ کے پورے ریجن نے بڑے نام اور نام پیدا کیے بڑے ایکٹرز پیدا کیے، رائٹر پیدا کیے، شاعر پیدا کیے، یہ فائن آٹ کی دنیا کے لوگ پیدا کیے، کیلیگرافی میں پیدا کیے بلکہ کیلیگرافی تو ہے اسپیسیفک گجرانوالہ کا ایک فن ہے، قرآنک جو کیلیگرافی ہے وہ گجرانوالہ کا فن ہے، یہاں خط جو ہے پرٹیکلر جو خط نستالیک کہتے ہیں وہ گجرانوالہ کی پیداوار ہے، عبد الرحمان الرقم ان کا تعلق گجرانوالہ سے تھا جنہوں نے یہ خط حجات کیا اور اس خط میں بہت زیادہ خطاتی اس وقت بھی ہو رہی ہے سر جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ تذکرہ کر رہے تھے، پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے ذریف سے لے کہ موجودہ دور میں اگر ہم جائزہ لیں، اکرم اداس جیسے لوگ بے تہاشا نام کم آیا، گجرانوالہ کی مٹی واقعی بہت زرخیز ہے اسپیشلی اگر ہم بات کریں پرفارمنگ آرٹ کے حوالے سے لیکن اس کے باوجود بھی ایک ریکگنیشن جو ہوتی ہے، جو ایک آرنرشپ ہوتی ہے، وہ نہیں گجرانوالہ کی حصے میں آتی کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گجرانوالہ کلوز ٹو لہور، یہاں پہ ایک گجرانوالہ آرٹس کونسل تھی اور وہ ایک کمرے، دو کمروں پر مشتمل کوئی پراپر انفراسٹرکچر نہیں تھا، نہ کوئی آرٹ گیلری تھی، نہ کوئی ایڈیٹوریم تھا جہاں پہ کوئی پروگرام ہو سکتے اور تقریباً آرٹس کونسل نے اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، یعنی ایٹی تھری میں گجرانوالہ میں آرٹس کونسل بنائی گئی، جب یہ گجرانوالہ ڈویین بنا تو آنڈورڈ آپ کو دو ہزار گیارہ تک گجرانوالہ آرٹس کونسل کو کوئی پروپر آرینجمنٹ نہیں تھا کہ سپیسیفیکلی لائک الحمرہ، جس طرح الحمرہ میں پورا انفراسٹرکچر ہے، وہاں پروپر فارمنگ آرٹ پہ بھی گام ہوتا ہے، لٹریچر پہ بھی ہوتا ہے، فائن آرٹ پہ بھی ہوتا ہے، میوزک پہ بھی ہوتا ہے، ایکٹم پہ بھی ہوتا ہے اور پلس یہ کہ وہاں پہ کچھ ایڈوکیشنل انسٹریٹیوٹس بھی ہیں، ٹریننگ کے لیے بکارتا ہے، جس کا فقدان ہے ہمارے شہر بلکل ایسا یہ کہ فائن آرٹ وہاں پہ انسی اے بہت بڑا ذارہ ہے، پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹ کے ہیں، تو وہ آرٹسٹی پیدا کرتے ہیں، انہی آرٹسٹوں میں سے پرفارمر آرٹ کے بھی لوگ نکلاتے ہیں اور تجریدی آرٹ کے بھی بلکل اس میں سے نکلتے ہیں، تو ہمارے یہ اس چیز کا فقدان رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گجرمالا نے نامور خرطات بھی پیدا کیے، یہاں پہ بڑے آرٹسٹ بھی پیدا ہوئے ہیں، بلکہ گل جی لہورت میں تھے، تو وہ بڑا نام کما گئے، لیکن جیئے باس ہمارے گجرمالا کا ہے، جو اس کا ہم اثر ہے، اگر آپ ہمارے جیئے باس گجرمالا کے جو آرٹسٹ کے فائنس کے، ان کا کام آپ دیکھیں، تو آپ دنگ رہ جائیں، کہ یعنی گل جی تو زیرو ہیں یار، حالانکہ وہ ہم نوالا اور ہم پیالا تھے، وجہ سے یہ تھی یہ گجرمالا نے بیٹھے رہے، وہ لہور میں کام، انہیں پروجیکشن زیادہ ملی، پروموشن زیادہ ملی، ٹی وی پہ جلدی آگئے، اہل اقتدار کی نظروں میں جلدی آگئے، تو وہ پروموٹر ہیں ہم بسکلی ہمارے اس چینل کا گجرمالا انفرٹینمنٹ میڈیا کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ یہ جو کچھ انسنگ ہیروز ہیں ہماری اس دھرتی کے انہیں سامنے لے کے آسکے ہیں، تو آج آپ کے موہ سے ان سارے ناموں کا تذکرہ سنکے، میرا خیال ہے کہ ہمارے آرڈینس کو، ہمارے گجرمالا کے لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اتنا بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم صرف روٹی کے حوالے سے مشہور رہی ہیں، تو تینکیو سومج سر، آگے بڑھتے ہیں، آرٹس کانسل ایک واش ڈاک کا کردار بھی ادا کرتا ہے جو ہمارے سپیشلی پرفارمنگ آرٹس کے جو پلیٹ فارمز ہیں، سینماز یا تھیٹرز ہو گئے، ان کا جو زوال ہے جو اخلاقی پستی کی طرف وہ دن و دن گامزن ہیں، میں سمجھتا ہوں یا ایک عمومی تاثر میں کہتا ہوں کہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آرٹس کانسل کی ناکامی کی وجہ ہے یہ، تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یقینی طور پر اس میں آرٹس کانسل کی ناکامی بھی کسی حد تک ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آرٹس کانسل جس طرح سے گورن ہوتی رہی ہے نا، اب تک بھی ایون ایف کہ آرٹس کانسل کلچر کے پرموشن کا ادارہ ایک اٹرونمس باڈی ہے، لیکن عملاً یہ ہوتا رہا ہے کہ یہ جو بیورکریٹی، اس ہی ہے، ڈوین لیول کی یا پنجاب لیول کی، ان کی خواہشات کے ساتھ نہ تھی کیا ہوا ایک ادارہ، مثلا ان کی جو خواہش ہوتی یہ پروگرام کر دیں پروگرام ہو جاتا، that is only a culture promotion، نا اس میں تحقیق کبھی ہوئی، نا اس میں آرٹس کو ایکسپلوز کیا گیا، لیکن الحمدلللہ گجرم علا میں جب ہم کامیاب ہوئے ایڈیٹورم بنوانے میں، یہ ایڈیٹورم گجرم علا میں چار سو سیٹوں کا ہے، مجھے فخر ہے کہ گجرم علا میں یہ ایڈیٹورم میں نے اس کے لئے بڑی ارکریزی کیا ہے، بڑی محنت کیا ہے، ایک چار صفوں کی فائل تھی جو دس بڑی بڑی فائلوں پر اب بن گئی، وہ اتنا اتنی محنت کی، اس میں بہت سے کمیشنر بھی ایسے آئی، تین چار تو میں پورٹیکلور ان کا نام یہ بغیر نہیں رہ سکتا، کیپٹن آصف صاحب ہمارے کمیشنر رہے ہیں، انہوں نے بڑا ساتھ دیا میرا، اس کے علاوہ خواجہ شمائل صاحب انہوں نے بڑا ساتھ دیا، ایک عبدالجبار شہین صاحب تھے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا، یہ آرٹ گیلری اور ایڈیٹوریم میں بنانے کے لئے، اچھا یہ جب بن گیا تو پھر ٹیلنٹ آٹومیٹیکلی ٹریول کر کے ہمارے پاس بھی آیا، ایک پلیٹ فارم آ گیا، وجہ سمپل یہ تھی کہ لاہور میں پلیٹ فارم تھا، یہاں کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، کہ جہاں پہ آرٹسٹ آتے، کیونکہ ہمارے یہاں تو کوئی ایسا انسٹیٹوشن ہے ہی نہیں، کہ جہاں پہ آپ ایکٹنگ کی تعلیم لے لیں، جہاں پہ آپ ڈریکشن کی تعلیم لیں، سکرپ رائٹنگ کی تعلیم، اور جو لوگ گئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ لیں، یہاں سے مستانہ گیا، مصطفیٰ اس کا نام تھا، مستانہ یہاں سے لاہور گیا تو وہ چھا گیا، ببو برال گیا چھا گیا، عبد خان گیا چھا گیا، یہ سہیل آمد کرنٹلی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی چھا گیا، رہی بات کہ یہ اس کا زوال پذیری کے آپ کا کوئیسن تھا، تو میری اپنی ذاتی ابزرویشن یہ ہے کہ ہماری ریاست نے مخلصانہ طور پر کلچر کو پرموٹ ہی نہیں کیا، انہوں نے اونرشپ ہی نہیں لی کہ ہمارا کوئی کلچر ہے، ترجیح نہیں رہی کبھی، ان کی ترجیح نہیں رہی کبھی، یعنی میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ شاید وہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کلچر ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کوئی ایسی پولیسی سازی نہیں کی، لیکن دوزار سترہ میں میں بھی اس میں بہت بڑا کردار ہوں، کہ ہم نے کوشش کر کے، میں نے بہت لکھا اس پر، بلکہ وہ کلچر پولیسی جو بنی پنجاب کی، اس میں میرا الحمدلہ بہت زیادہ انپوٹ ہے، اور وہ کلچر پولیسی جو پچھلی گورنمنٹ تھی، شباز شریف صاحب کی، انہوں نے اپروب بھی کی، ابھی تک عملی صورت تو نہیں سامنے آئی، لیکن دو چیزیں جو عملی صورت میں سامنے نظر آئی، جو شباز شریف گورنمنٹ نے کی تھی، وہ تھی ٹیلنٹ ہنٹ سکیم، کہ اس کو ایک ریگولر ایکٹیوٹی بنایا جائے آرٹ کونسل کا، تاکہ آرٹ کونسل اپنی متعلقہ ریجن میں ٹیلنٹ کو تلاش کرسکے، چھے سیگنمنٹ ہیں جو ہمارے پرفارمنگ اور پراسپک آرٹ ہیں، سوال لوگ کی ایک طویل فہرست ہے ہمارے پاس، تو اس کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں ایک زیمنان ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جو پلیٹ فارم ہمارے پاس آویلیبل ہے، آرٹ کونسل کی طرف سے جو آڈیٹوریم ہے، وہ پرفارمنگ آرٹ کے لیے فریلی آویلیبل ہوتا ہے، یا اس کے کچھ چارجز ہوتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ طریقہ کار اس کا یہ ہے، اگر پرائیویلی کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اس کے ظاہرے چارجز ہوتے ہیں۔ اور جو کولیبوریٹو ہوتا ہے، کوئی پرائیویٹ آرگنیزیشن کرنا چاہتی ہے، لٹری آرگنیزیشن یا کلچر آرگنیزیشن کرنا چاہتی ہے، تو کولیبوریشن کر کے، ملکے، تو اس میں ویو آف بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن کمرشل ایکٹیوٹی کے لیے وہ پھر اگر کسی نے تھیٹر کرنا ہے وہاں میں تو ہی ویل پی رینٹ اچھا سر آخری سوال آپ کے دور اقتدار میں ہے جب آپ اپنے فرائز منسو بھی انجام دے رہے تھے کلچرل ایکٹیوٹیز کی ایک آنگوئنگ پروسس چلتا رہتا تھا کوئی نہ کئی ایکٹیوٹی ہوتی رہتی تھی لیکن کچھ عرصہ سے اس میں بھی جو ہے وہ ایک فقدان نظرار ہے مادوم ہوتی جا رہی ہیں کلچرل ایکٹیوٹیز اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنی کرنٹ منیجمنٹ کو اصل میں میرا نکتہ نظر یہ ہے کہ آرٹس کونسل میں جو بندہ ٹاپ پہ بیٹھا ہو نا خاص طور پہ ریجن کی سطح پہ وہ بندہ خود بھی آرٹ لور ہو تب کام بنتا ہے اگر وہ جسٹ فر سیلری پرپس کام کرتا ہے تو پھر یہی حالات ہوتی اور ہمارے ہم امی طور پہ یہی حالات ہیں کہ یہاں منیجمنٹ جو ہے ان کا روزگار لگا ہوا ہے شوق نہیں ہے کہ ہم نے ایکٹیوٹی کر لی تھینکیو سو مچ سر امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا دیکھتے رہیے گجرمالا انفرٹینمنٹ میڈیا اور گجرمالا کے حالات و واقعات سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی